موسیقی کڑچی میرر میں آپ سب کا خیر مقدم ہے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور اس یوڈیو کو اند تک ضرور دیکھیں 28 سپتمبر 2022 یہ وہ تاریخ ہے جب ہندوستان کی ایک بڑی تنظیم پپولر فرنٹ آف انڈیا پر لگا تھا بین یہ بین سینٹر گورمنٹ کی جانیب سے لگایا گیا تھا گورمنٹ کے حساب سے ایمیڈیئٹ ایفیکٹ یعنی ملک میں امن کیلئے کیا گیا تھا مگر کل رات کو نکل کر آیا ایک بڑا خلاصہ کچھ ایسی باتیں نکل کر آئی جس میں صاف صاف میں پیپر پر نظر آتا ہے کہ الزام بے بنیادی دکھائی دے رہے ہیں آخر تک بنے رہیے ہم آپ کو بتائیں گے پوری سٹوری تو دراصل بات ہے 28 سپتمبر 2022 کی جب پی ایف آئے کو بین قرار دیا گیا جس کے بعد یہ نائیے اور ایڈی کی جانیب سے ریڈ ہونے شروع ہوئے پی ایف آئے کے کئی بڑے بڑے لیڈرز گرفتار کر لئے گئے جس میں جنرل سیکریریٹی انیس احمد اور چیرمن اوی ایم اے سلام بھی شامل تھے اسی طرح دہلی کے شائن باغ میں بھی ریٹ شروع ہوئے اور کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ایڈوکیٹ مجیب الرحمان نے بتایا کہ دہلی پولیس سے جب ان گرفتاریوں کا ثبوت مانگا گیا تو پولیس کے پاس کچھ نہیں تھا دہلی پولیس نے دعویٰ کیا تھا کہ پی ایف آئے کے لوگ ٹیرر فنڈنگ کرتے ہیں مگر اس کارڈ ریکارڈنگ میں ایک بھی ایسی بات سنائی نہیں دی جو ٹیررزم سے جڑی ہو بلکہ عام باتیں ہوئی تھی خیر خیریت پوچھی گئی تھی جس کے بعد دہلی پولیس کی سچائی سامنے آئی اور جج نے فیصلہ دیا کہ شاہین باغ سے گرفتار ہوئے آٹھ لوگوں کو بیل دینی چاہیے جس صاحب نے کہا کہ ان لوگوں کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے دراصل یہ سب جھوٹے مقدمے دہلی پولیس کی طرف سے درج کیے گئے ہیں اور ایک ساری اسکرپٹ ہے عبدالرب وارث خان محسین خان عبداللہ حبیب ازگر جمالی شوہیب اور شیخ گلفام حسین یہ او آٹھ لوگ ہیں جن کو کل بیل ملی ایڈوکیٹ مجیب الرحمن نے بتایا کہ وہ خود اس کیس میں شامل تھے سچائی کا ساتھ دینے کیلئے کھڑے تھے اور انہوں نے کہا کہ عدالت میں انصاف ملے گا بس ہار نہ ماننی چاہیے لڑتے رہیں باقی ریزرٹ تو صرف اللہ کے ذمہ ہے اسی طرح کرناٹکا میں بھی پی ایف آئی کے لیڈرز کو گرفتار کر کے جوڈیکل کسٹڈی میں رکھا گیا تھا جس میں کرناٹکا سٹیٹ پرسیڈنٹ ناشر پاشا بھی تھے ناشر پاشا نے کرناٹکا ہائے کورٹ میں چالنج کیا تھا کہ پی ایف آئی پر ایمیڈیٹ ایکشن لینا غیر دستوری ہے یعنی انٹی کانسٹیویشنل ہے مگر کرناٹکا ہائے کورٹ نے اس عرضی کو خارج کر دیا یہ کہتے ہوئے کہ پی ایف آئی پر بین تو رہے گا مگر آگے اس عرضی کو مدی نظر رکھتے ہوئے کورٹ آگے بڑھے گا اور پوری طرح سے خلاصہ کرے گا کہ کیا پی ایف آئی پر لگے الزام سچ ہیں یا نہیں سینئر ایڈوکیٹ جائے کمار پاٹیل نے کرناٹکا ہائے کورٹ میں کہا کہ پی ایف آئی پر بین لگانا انلیگل ہے کیونکہ پی ایف آئی کے خلاف مضبوط ثبوت نہیں ہے اور پی ایف آئی ہمیشہ سے رفائی اور مسلمان قوم کی ترقی کے بارے میں کام کرتے آ رہی ہے